بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں مسکان خان اور آج میں جس ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ ہے ایٹی ایم کارڈ ایٹی ایم کارڈ بنوانا کیوں ضروری ہے ایٹی ایم کارڈ کس طرح بنوائے جاتا ہے اور اس کے لیے اسے کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں ان پوائٹس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں یہ دیکھیں یہ میرا یوٹیوب چینل مسکان ٹیٹوریل کے نام سے ہے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس ریڈ بٹن پر کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اور آپ کو میری ویڈیو تلاش کرنے میں کوئی مشکل پیشنا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ایٹی ایم کارڈ بنوانا کیوں ضروری ہے یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار بیمار ہو اور علاج کے لیے آپ اسے دوسرے شہر لے کر جائیں اور آپ اپنے ساتھ اتنی بڑی رقم تو نہیں لے کر جا سکتے کیونکہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ حالات جو ہیں وہ بہت خراب ہیں تو اگر آپ کے پاس ایٹی ایم کارڈ ہوگا تو آپ آسانی سے اس شہر میں جا کر کسی بھی ایٹی ایم مشین سے اپنے پیسے نکلوا کر اپنے رشتہ دار کا علاج کروا سکتے ہیں اسی طرح اگر کسی کی شادی ہے اور آپ دوسرے شہر وہ شادی اٹنڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو بھی آپ ایٹی ایم کارڈ کو استعمال کر کے اس شہر سے پیسے جو ہے وہ نکلوا کر شادی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں تیسرے یہ کہ اپنے قریب ترین ایٹی ایم سے آپ پیسے نکلوا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو چیک جو ہے وہ فیل کرنے کی جو ہے وہ مشکل پیش نہیں آئے گی کیونکہ نہیں تو اگر آپ کے پاس ایٹی ایم کارڈ نہیں ہوگا یہ اس طرح کا جو چیک بک ہوتی ہے جس بھی بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہوتا ہے پھر آپ کو اس طرح آپ کے پاس اس طرح کی چیک بک ہوتی ہے اور آپ نے یہ چیک جو ہے یہ فیل کرنا ہوتا ہے اس طرح کا یہ چیک یقیناً آپ کو پتا ہوگا آپ نے یہ چیک فیل کرنا ہوتا ہے اور اس کی بیک سائٹ پر آپ نے دو عدد سائن جو ہیں وہ کرنے ہوتے ہیں اور پھر یہ چیک جو ہے آپ اس بینک میں لے کر جائیں گے تو پیسے نکلوا سکتے ہیں ادروائز آپ پیسے جو ہیں وہ نہیں نکلوا سکتے لیکن اگر آپ کے پاس ایٹی ایم کارڈ ہوگا تو اس یہ جو چیک بک ہوگی اس کو پھینکیں اور اس کا کوئی جو ہے وہ کام نہیں ہے بلکہ آپ کے پاس ایٹی ایم کارڈ ہوگا تو آپ کسی بھی ایٹی ایم اپنے گھر کے قریب ترین جو بھی ایٹی ایم مشین ہوگی وہاں پر جا کر آپ اپنے پیسے نکلوا سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا جو ہے وہ نہیں کرنا پڑے گا تو یہ اس کے فائدے ہیں کہ ایٹی ایم کارڈ جو ہے وہ کیوں بنوانا ضروری ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایٹی ایم کارڈ کس طرح سے بنوایا جاتا ہے اکاؤنٹ بنوانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا کسی بھی بینک میں جو ہے وہ اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے جس طرح یہ دیکھیں یہ میرا ایم سی بی میں اکاؤنٹ تھا ایم سی بی بینک میں اکاؤنٹ تھا اور اگر آپ کا یو بی ایل میں اکاؤنٹ ہے یا کہیں بھی کسی بھی بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے تو آپ آسانی سے جو ہے وہ ایٹی ایم کارڈ جو ہے وہ بنوا سکتے ہیں اب ایٹی ایم کارڈ جو ہے وہ کس طرح سے بنوا سکتے ہیں کہ آپ اپنی اس مطلقہ برانچ میں جائیں گے اس بینک میں جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ میں نے ایٹی ایم کارڈ بنوانا ہے اور دوسرے یہ کہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے بھی ہونے چاہیے یعنی کہ آپ کا صرف اکاؤنٹ ہو اور اس میں پیسے نہ ہو اس میں پیسے بھی ہوں اور آپ ان سے جا کے کہیں گے کہ میں نے ایٹی ایم کارڈ بنوانا ہے تو وہ آپ سے آپ کا اچناکتی کارڈ نمبر جو ہے وہ پوچھے گا اور پوچھیں گے اور اس کے ساتھ آپ کی والدہ کا نام جو ہے وہ پوچھیں گے اور آپ کا موبائل نمبر جو ہے اس کا نمبر پوچھیں گے اور اس طرح سے وہ یہ تینوں چیزیں لے کر ایک فارم فیل کریں گے اور متعلقہ ادارے کو بھیج دیں گے اور وہاں سے آپ کا کارٹ جو ہے ایک ہفتے کے اندر بن کر جو ہے وہ اس بینک میں آ جائے گا اگر اس بینک میں نہیں آیا تو وہ ڈریکٹ بائی پوسٹ آپ کے گھر پر بھی آ سکتا ہے اگر آپ کا اڈریس جو ہے وہ ان کو معلوم ہوگا اور آپ نے دیا ہوگا وہاں آپشن یہ دی ہوگی کہ میرے گھر کے اڈریس پر بھیج دیں تو بائی پوسٹ بھی آ سکتا ہے لیکن کیونکہ میں نے جو کارٹ بنویا ہے وہ بائی پوسٹ نہیں آیا بلکہ وہ اس بینک میں آیا اس سے پہلے آپ کو ایک میسیج آتا ہے کہ آپ کا کارٹ جو ہے وہ بن چکا ہے لیکن جب آپ کو فون پر میسیج آنا ہے تو آپ نے اس میسیج کے تقریباً پانچ چھ دن کے بعد یعنی ایک ہفتے کے بعد اپنے بینک میں جانا ہے اور وہاں پھر آپ کو وہ کارٹ جو ہے وہ آپ کا آیا ہوگا کیونکہ میسیج جو ہے وہ متعلقہ محکمی والے کرتے ہیں اور وہاں سے کارٹ آتے آتے ہیں ایک ہفتہ جو ہے وہ آپ کے بینک تک جب تک کارٹ آتا ہے تو ایک ہفتہ جو ہے وہ لگ جاتا ہے اس لیے اگر آپ پر ایٹی ایم کارٹ بنوائیں اور آپ کو میسیج آجائے کہ آپ کا کارٹ بن چکا ہے تو پھر آپ نے ایک ہفتے کے بعد اس بینک میں جانا ہے اور وہاں سے اپنا کارٹ جو ہے وہ وصول کرنا ہے جب کارڈ وصول کریں گے تو وہ آپ سے دستخط بھی کروائیں گے اور آپ کو پھر وہ کارڈ جو ہے وہ دے دیں گے اب میں آپ کو اپنا کارڈ دکھاتی ہوں پہلے یہ دیکھیں یہ آپ کو میرا کارڈ جو ہے یہ لفافہ نظر آرہا ہوگا اور یہ دیکھیں یہ اس طرح کا لفافے میں جو ہے پیکنگ میں آتا ہے یہ دیکھیں ایم سی بھی لکھا ہوا ہے اور اسی طرح سے یہ ادھر جو ہے وہ میرا اڈریس جو ہے وہ یہاں پر میرا اڈریس بھی سارا لکھا ہوا ہے اور یہ کارڈ جو ہیں وہ بن ہیں اور یہ ایم سی بی کا ہے اگر آپ چاہیں تو یو بی ال کا بھی بنوا سکتے ہیں اور اب اس کو جب میں کھولوں گی تو اس کے اندر سے کارڈ نکلے گا اور کارڈ جو ہے میں پھر اسے ایکٹیویٹ کروں گی اس کو کھولنے کے بعد اپنے کارڈ کو ایکٹیویٹ کرنا ہوتا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کارڈ کو ایکٹیویٹ کس طرح سے کرنا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو میرا نام جو ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو میرا نام لکھا ہوا بھی کارڈ پر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اس طرح کا کارڈ ہوگا اور یہاں پر بینک کا نام جو ہے وہ بھی لکھا ہوا آ رہا ہوگا اور اس طرح سے یہ اس کی فرنٹ سائیڈ تھی اور یہ دیکھیں یہ اس کی جو ہے وہ بیک سائیڈ ہے اور یہاں پر جو ہے وہ اپنا نام لکھنا ہوتا ہے تو یہاں پر اپنا نام جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں تو اس طرح سے یہ کارڈ جو ہے یہ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے کارڈ ہوتا ہے اور اب اس کارڈ کو ایکٹیویٹ کس طرح سے کروانا ہے کہ یہ دیکھیں یہ موبائل آپ نے موبائل کا یہ کی پیٹ جو ہے یہ کھول لینا ہے اور اسی کے اندر انسٹرکشن جو ہے وہ دی ہوتی ہیں آپ کراچی کے نمبر پر جو ہے وہ کال کریں گے فون نمبر جو ہے اس کے اندر دیا ہوا ہوتا ہے اس نمبر پر جب آپ کال کریں گے تو وہ آپ کو کہیں گے کہ اپنا شناحی کارڈ نمبر جو ہے وہ لکھوائیں اس لیے جب آپ نے اس کو ایکٹیویٹ کارڈ کو کروانا ہے تو سب سے پہلے اپنے پاس آپ نے اپنا شناحی کارڈ نمبر جو ہے وہ رکھنا ہے اور دوسرے آپ کو آپ کا موبائل نمبر جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے یاد ہونا چاہیے تو جب آپ کال کریں گے تو وہ آپ کو اس طرح سے کی پیڑ سے کہیں گے کہ اپنے نمبر جو ہے اپنی پین جو ہے وہ سیلیکٹ کریں تو پھر یہاں سے آپ نے چار ہنسوں کا ڈیجڈ جو ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہے جو بھی آپ نے پین سیلیکٹ کرنی ہے وہ چار ہنسے جو ہیں وہ آپ نے دبانے ہیں تو ان کے پاس پہنچ جائیں گے اور وہ آپ سے کہیں گے کہ آپ کا جو پین ہے وہ سکسیسفلی جنریٹ ہو چکا ہے اب آپ اپنے کارڈ کو یوز کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کر جب میں اپنا کارڈ جو ہے وہ یوز کروں گے ایٹی ایم مشین میں جا کر تو میں اس کی ویڈیو بھی بنا کر لاؤں گی اور آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کہ کس طرح ہم نے ایٹی ایم کارڈ کو یوز کرنا ہے اور کس طرح سے ایٹی ایم کارڈ کے ذریعے ہماری زندگی دیکھیں کتنی آسان ہو جاتی ہے کہ ہمیں بہت دور تک بینک نہیں جانا پڑتا نہیں تو ادروائز ہمیں چیک لکھنا پڑتا ہے اور وہاں پھر بینک جانا پڑتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بینک جو ہے وہ آپ کے گھر سے بہت زیادہ دور ہو اور بہت آپ کو مشکل جو ہے وہ ہو جاتی ہے تو ایٹی ایم کارڈ کی وجہ سے زندگیاں جو ہے وہ بہت آسان ہو گئی ہیں تو اس طرح سے ہم ایٹی ایم کارڈ یوز کر کے بہت آسانی سے اپنا کام بھی کر سکتے ہیں اور اپنے وقت کی بچے جو ہے وہ بھی کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور میری ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولی اور اپنی دوست مسکان خان کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں اور تب تک نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ